نئے اہدنامہ میں سے یہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسو مسیح کی انجیل اس کا اکیسوہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی انیسویں آیات کے آخر تک ہم تلاوت کو سنیں گے ایک لمبا اور طویل پیسج ہے جس کو آج ہم پڑھیں گے میری درخواست ہے کہ غور سے ان آیات کی تلاوت کو سنیں یہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسو مسیح کی انجیل اس کا اکیسوہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر انیسویں آیات کے آخر تک تلاوت کی جائے گی اور اس تلاوت کو ہمارے لئے بھائی شارون لیاس جو سیمیری سٹوڈنٹ ہیں وہ ان آیات کی تلاوت کو ہم سبوں کے لئے کریں گے آپ سب جو بائیبر مقدس اپنے پاس رکھتے ہیں ان آیات کو کھولیں اور تلاوت میں شریک ہو اور اگر بائیبل آپ کی پاس نہیں تو چرچ میں بھی آپ کے لئے بائیبل مقدس موجود ہے آپ اپنے لئے چرچ میں سے بھی بائیبل مقدس کو حاصل کر سکتے ہیں خدا جس سمسی کے بابرکت اور جائرنام میں تمام اہل اکلیسیہ کی اسلامتی ہو میرے زیزوں آج ہماری ہدایت و رہنمائی کے لئے خدا جس سمسی کے بابرکت اور جائرنام میں تمام اہل اکلیسیہ کی اسلامتی ہو کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا جس سمسی کی انجیل اس کا اکیسوں باب اس کی پہلی آئیت سے لے کر انیسوں آیت کے آخر تک تراوت کی جائے گی خدا انگپا کلام میں یوں مرکوم ہے ان باتوں کے بعد جس سمسی نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا شمعن پترس اور تمہ جو توام کہلاتا ہے اور نتنیل جو کانہ گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے دو او شخص جمع تھے شمعن پترس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا اور صبح ہوتے ہی یسو کنارے پر آ کھڑا ہوا مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسو ہے پس یسو نے ان سے کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کانے کو ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے پس انہوں نے جال ڈالا اور مچھلیوں کی قصص سے پھر کھینچ نہ سکے اس لیے اس شاگید نے جس سے یسو محبت رکھتا تھا پترس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے پس شمعن پترس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتہ کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا اور جیل میں کود پڑا اور باقی شاگید چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھیجتے ہوئے آئے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً دو سو ہاتھ کا فاصلہ تھا جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی یسو نے ان سے کہا جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ شمعن پترس نے چڑھ کر ایک سو تیپن بڑی مچھلیوں سے برا ہوا جال کنارے پر کھینچا مگر باوجود مچھلیوں کی کسرت کے جال نہ پھٹا یسو نے ان سے کہا آؤ کھانا کھالو اور شگردوں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے یسو آیا اور روٹی لے کر انہیں دی اس طرح مچھلی بھی دی یسو شگردوں میں سے جی اٹھنے یسو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شگردوں پر ظاہر ہوا اور جب کھانا کھا چکے تو یسو نے شمون پترے سے کہا اے شمون یہنہ کی بیٹے کیا تُو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے اس سے کہا ہاں خداوند تُو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تُو میرے لئے برے چلائے گا اس نے تُو پھر کہا اے شمون یہنہ کے بیٹے کیا تُو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے کہا ہاں خداوند تُو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں اس نے اسے کہا تُو میری بیڑوں کی گلہ بانی کر اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمون یہنہ کے بیٹے کیا تُو مجھے عزیز رکھتا ہے چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تُو مجھے عزیز رکھتا ہے اس سبب سے پترس نے تلگیر ہو کر اس سے کہا اے خداوند تُو سب کچھ جانتا ہے تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں یسو نے اس سے کہا تُو میری بیڑے چرا میں تُو سے سچ کہتا ہوں کہ جب تُو جوان تھا تو آپ بھی اپنی کمر بانتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا مگر جب تُو بڑا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندے گا اور جہاں تُو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلا ظاہر کرے گا اور یہ کہہ کر اس سے کہاں میرے پیچھے ہو لیں خدا کے پا کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہو آمین میرے عزیزو تلاوت کردہ آیات جو خداون کے کلام میں موجود ہیں اس میں خداون یسو مسیح تیسری مرتبہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے یونہ کی انجیل کے اندر ہمیں تین ایسے واقعات ملتے ہیں جب خداون یسو مسیح زندہ ہونے کے بعد یونہ کی انجیل کے مطابق تین مرتبہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے پہلی مرتبہ وہ وقت تھا جب خداون یسو مسیح مریم مغدلینی پر ظاہر ہوئے عید قیامت مسیح کی صبح کی عبادت میں ہم نے اس متعلق خداون کے کلام کو سنا اور سیکھا اور دوسری مرتبہ ہمیں یونہ کی انجیل اس کے بیسوے باپ کے اندر ہفتہ کا جو پہلا دن ہے یعنی جسے ہم اتوار کا دن کہتے ہیں اس کی شام میں جب وہ سب ایک جگہ جمع تھے یہودیوں کے ڈر سے انہوں نے دروازے بند کر رکھے تھے تو خداون یسو مسیح ان پر ظاہر ہوئے لیکن اس وقت میں کلام میں لکھا ہے کہ توما جو توام توام لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے ٹوینز جڑوان وہ شخص وہاں پر موجود نہیں تھا اور آج ہم اس تیسرے واقعے پر جب خداون یسو مسیح گلیل میں اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے ہم اس پر غور کریں گے اس واقعے کا آغاز خداون کے کلام میں مچھلیوں سے شروع ہوتا ہے اور اس واقعے کا اختتام برے چرانے یا بروں پر ختم ہوتا ہے اور اس واقعے کا جو مرکزی کردار ہے وہ پترس رسول ہے اور یہ وہی شخص ہے جو تین بار خداون یسو مسیح کا انکار کر چکا ہے اور تین بار انکار کرنے کے بعد جب خداون یسو مسیح کے ساتھ روبرو اس کی ملاقات ہوتی ہے تو ہم نے ان آیات میں دیکھا کہ خداون یسو مسیح نے تین بار اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے یعنی جتنی دفعہ انکار ہے جتنی بار انکار کی ہے اقرار بھی اتنی بار کرنا پڑے گا یہ آیات ہمیں اس کے بارے میں یعنی پترس کے اقرار کے بارے میں بیان کرتی ہیں بائی بل مقدس میں جب ہم یونہ کی انجیل کے اندر خداون یسو مسیح کے جی اٹھنے کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو مسیح یسو کے جی اٹھنے کے واقعات سب سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ ہمیں یونہ کی انجیل کے اندر ملتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں مقدس لوکہ کے انجیل میں اماوس کی راہ پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کا واقعہ مقدس مطی کی انجیل میں ملتا ہے اور جب ہم خداون کے کلام میں یونہ کی انجیل میں ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہ واقعات اس لیے یونہ کی انجیل میں لکھے گئے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھے ہمارا ایمان کیا ہو یہ انجیل جو یونہ کی انجیل ہے اس میں جو واقعات مدرج ہیں یہ تصوراتی نہیں یہ کوئی فکشن یا کوئی سٹوری نہیں بلکہ یہ سچے واقعات ہیں تاکہ اس سے ہمارا ایمان بڑھے یونہ ان واقعات کو جو یسو مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہوئے وہ ان واقعات کو ترتیب سے بیان کرتا ہے اور اس کے بعد ہمیں رسولوں کے ایمان ایمان کی گتاب اس کے اندر ہمیں کلیسیا کے واقعات اور یسو مسیح کے آسمان پر سعود فرمانے کے واقعات ملتے ہیں لیکن یونہ کی انجیل میں اس کے آخری حصہ میں ہمیں خداونی اس مسیح کے جی اٹھنے کے واقعات ترتیب سے ملتے ہیں یونہ جو خداونی اس مسیح کا شاگرد ہے اور جسے پیارا شاگرد کہا گیا ہے یہ وہی شاگرد ہے جسے خداونی اس مسیح نے اپنی ماں کا سانپار کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے یہ شاگرد بیان کرتا ہے یونہ کی انجیل اس کے بیس وے باپ کی تیسویں اور ایک تیسویں آیت میں لکھا ہے اور یہ سنیے اور بہت سے موزے شاگردوں کے سامنے دکھا ہے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے لیکن یہ اس لیے لکھے گئے جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ اس لیے لکھے گئی ہیں کلام میں لکھا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ کہ یسو ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لاکر اس کے نام سے زندگی پاؤ ایمان لاکر کیا پاؤ اس کے نام سے یہ واقعات جو خداون کے کلام میں مدرج ہیں اور یہ حوالہ جو ہمارے سامنے پڑھا گیا یہ بیان کرتا ہے کہ خداون یسو مسیح خوف اور ڈر کو ایمان کی طاقت میں تبدیل کرتا ہے اور اس سے پہلے کے واقعات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریم مقدلینی جب وہ رو رہی تھی جب وہ دکھ کر رہی تھی تو اس کا ایمان کبزور پڑ چکا تھا خداون یسو مسیح نے اس پر ظاہر ہو کر اس کے دکھ کو ختم کیا اور اس کے ایمان کو بڑھایا اور کہا کہ جا کر بھائیوں کو بتائے اور اس کے بعد جب ہم شک کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ماں جو کہہ رہا تھا کہ جب تک میں اس کی ہاتھوں میں اس کے کیلوں کے سراغ جو اس میں انگلی ڈال کرنا دیکھوں میں یقین نہیں کروں گا خداون یسو مسیح اس کے ڈر کو اور بالخصوص اس کے شک کو دور کرنے کے لیے اس پر ظاہر ہوئے اور یہ واقعہ جسے آج ہم نے پڑھا اور جس کی تراوت کی گئی یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ خداون کس طرح ایمان کو بڑھاتا ہے تین باتیں آج ہم اس پیسج میں سے اور اس پیغام میں خداون کے کلام میں سے سیکھیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یسو مسیح معافی کی پیشکاش کرتا ہے یسو مسیح کس کی پیشکاش کرتا ہے جب ہم خداون سے دور چلے جاتے ہیں اس کا انکار کر کے اس کی نعمتوں اور برکتوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے انکار کی جانب چلے جاتے ہیں اور ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں خداون ہمیں ٹھکرا نہیں دیتا بلکہ وہ ہمیں اپنے حضور میں بلاتا ہے اور ہمیں معافی کی پیشکاش بھی خود کرتا ہے کہ آؤ معافی مانگ لو آؤ نجات اور فضل کو لے لو جو تمہارے لئے مفت ہے تاکہ تم اس بڑی پریشانی سے بچ جاؤ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس لیے آیا تاکہ بوجھ کے تلے دبے ہوئے اور جو تھکے ماندے ہیں وہ ان کو کیا دے وہ ان کو آرام دے وہ کیا دے ان کو یسو مسیح نے پترس کو بحال کیا اور یہ بحال کیوں کیا کیونکہ پترس رسول نے جب خداون یسو مسیح کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ خداون باقی سب تو تجھے چھوڑ جائیں تو چھوڑ جائیں لیکن میں تیرے ساتھ مرنے کیلئے بھی تیار ہوں لیکن جب وہ عدالتوں میں پہنچا اور خداون یسو مسیح کے بارے میں اس سے سوال کیا گیا کہ تو اس کا ساتھی ہے تو اس کے ساتھ تھا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے تین بار انکار کیا لیکن یسو مسیح جب وہ پترس کو بحال کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ پترس کو بحال کریں ہم نے انہیات کے اندر دیکھا کہ جب وہ کشتی سے اتر کر نیچے آئے مچھلیاں پکڑ کر تو کلام میں لکھا ہے کہ جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی اس سے پہلے کہ خداون یسو مسیح ہمیں معافی کی پیش کچھ کرے وہ ہمارے لیے کچھ کرتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا اس نے ہماری معافی کے لیے اپنی جان سلی پر دے دی اور سلی پر جان دینے کے بعد اب جب وہ پترس پر اور دوسرے رسولوں پر جو گلیل کی جھیل میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں وہ ان کے سامنے ہے تو خداون یسو مسیح پترس کے لیے اور وہ سب جو انکار کی صورتحال میں جا چکے تھے خداون یسو مسیح جب ہم سولوی آیت سے انیسویں آیت کو پڑھتے ہیں پندروی آیت سے کلام میں لکھا ہے اور جب کھانا کھا چکے تو یسو نے شماؤن پترس سے کہا اے شماؤن یہنہ کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے کہا ہاں خداون تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے کیا کہا کہ خداون تو کیا کرتا ہے تو جانتا ہے اس سے پہلے پترس جب خداون یسو مسی کی سلیبی موت سے پہلے یسو مسی کے ساتھ تھا تو وہ یہ اقرار نہیں کرتا کہ اے خداون تو جانتا ہی ہے بلکہ وہ بار بار اس بات کو کہتا ہے کہ اے خداون میں ان سب سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں اے خداون میں تیرے ساتھ مرنے کے لئے بھی تیار ہوں یسو مسی ساڑھے تین برس اس کی ان باتوں کو سنتے رہے لیکن اپنے مرنے سے پہلے یسو مسی نے انہیں اسے بتا دیا کہ آج مرک کے بانگ دینے سے پہلے تو کتنی بار بھی نے انکار کرے گا یسو مسی نے تین دفعہ پترس سے پوچھا کہ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے محبت کے لئے جو یونانی الفاظ ہم دیکھتے ہیں ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں تو وہ محبت جو ہم خدا کے ساتھ رکھتے ہیں وہ محبت فرق ہے وہ محبت جو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رکھتے ہیں وہ محبت فرق ہے وہ محبت جو ایک میہ اور بیوی کے درمیان میں ہوتی ہے وہ محبت فرق ہے لیکن ہم اپنی زبان میں اسے محبت ہی کہتے ہیں لیکن یونانی زبان محبت کے ان مختلف اظہار کے لئے ہمیں مختلف الفاظ فرام کرتی ہے اور خداوند یسو مسی نے جب پترس سے سوال کی اور کہا کہ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو جس محبت کی بات خداوند یسو مسی نے پترس سے کہی وہ محبت اگاہ پہ لاب ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ محبت جس کے ساتھ توقعات و بستہ نہیں ہوتی اس سے پہلے وہ محبت جو پترس یسو مسی کے ساتھ رکھتا تھا وہ محبت توقعات توقعات رکھتی تھی پترس یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں یسو کے ساتھ پکڑا جاؤں گا میں اس کے ساتھ غیر قوموں کے حوالے کیا جاؤں گا تو یسو اپنی بادشاہت کا اعلان کرے گا اور میں بھی اس کے ساتھ تخت پر زمینی تخت پر بیٹھ جاؤں گا اور ہمیں خداوند کے کلام میں ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسو مسی کے پاس شاگردوں میں سے شاگرد کی ماں یہ اس نے کہا کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو میرے ایک بیٹے کو دائیں اور ایک کو بائیں بٹھانا یسو مسی نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے لوگ جو توقعات مسیح اس سے رکھتے تھے وہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ رہنے سے اس کے ساتھ محبت کرنے سے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے سے جب یہ اپنی زمینی بادشاہت کا لان کرے گا تو ہم بھی اس کے بادشاہت کے اندر کسی آلہ عودے پر فائز ہو جائیں گے خداوند یسو مسی نے پتلس سے کہا محافی کی پیش کا اسکرپٹیو سے کہا کیا اے پتلس شمون کے بیٹے تم مجھے ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے تو اس نے اس سے کہا خداوند تو جانتا ہی ہے یسو مسی نے تین بار اس سے کہا اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اے خداوند میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں دوسری بار یسو مسی نے اس سے کہا کہ اے شمون یونہ کے بیٹے کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے کہا ہاں تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور کلام میں لے کر اس نے تیسری بار کہا شمون یونہ کے بیٹے کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے یعنی مجھ سے محبت رکھتا ہے اگاپِ لَو وہ محبت جس کے ساتھ توقعات وہ بسنا نہیں ہوتی وہ محبت جو خدا کی محبت ہے انسانوں کے ساتھ کیا تم ایسی محبت مجھ سے رکھتا ہے تیسری بار بار پترس نے دلگی ہو کر کہا اے خداون تو سب کچھ جانتا ہے تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں یسو نے اس سے کہا تو میری بھیڑے چرا تین بار جب اس نے اقرار کیا تو وہ محبت جس کا یہ اقرار کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے ہم اسے یونانی زبان میں فلا کہتے ہیں اور اس محبت کا مطلب ہے وہ محبت جو دوستی کے اندر ہم دوستوں سے رکھتے ہیں کہ اے خداون میں بالکل تیسات وہ محبت رکھتا ہوں جو دوستوں والی محبت ہے یسو سمسی نے پھر اس سے پوچھا کیا تو مجھ سے وہ محبت جس میں توقعات وہ بسہ نہیں ہوتی کیا تو اس محبت کو مجھ سے رکھتا ہے محبت کی اور ایک سام ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے لیکن ان دو پر اس لیے بات کریں کیونکہ یہاں میں یسو سمسی اگاپے محبت یہاں گاپے لعب کی بات کرتا ہے وہ فلا لعب یا فلا محبت کی بات کرتا ہے کہ میں تسے یہ محبت کرتا ہوں تیسری بار اس نے کہا اے خداون تو جانتا ہے اور یہ بھی کہا کہ تو سب جانتا ہے اور تجھے معلوم ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں تیسری بار اس نے کہا کہ اے خداون میری محبت جو تجھ سے ہے اس میں میں کوئی بھی انسانی توقعات نہیں رکھتا اور میرے جیزوں آج ہم بھی جب معافی پانے کے لئے آتے ہیں بہت سے لوگ جب وہ توبہ کی عمل سے گزرتے ہیں تو کب گزرتے ہیں جب اپنی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے جب اپنی اوپر کچھ برا ہو جائے بیماری میں آ جائیں بزرگ ہو جائیں سوچتے ہیں تب توبہ کریں گے تب وقت ہے میرے جیزوں یہ محبت ایسی محبت ہے یہ توبہ ایسی توبہ ہے جس میں آپ توقعات رکھ کر آتے ہیں کہ مجھے شفاہ مل جائے گی میرے گھر کے پریشانیاں ٹھیک ہو جائیں گی مجھے اولاد مل جائے گی اس لئے مجھے توبہ کرنا اور ببتسمہ لینا ضروری ہے میرے جیزوں وہ محبت جو خداون یسو مسیح ہم سے چاہتا ہے وہ محبت جو یسو مسیح سے کرتا ہے وہ اگاہ پہ لاب ہے اور یسو مسیح نے یہی محبت کرنے کا حکم ہمیں مجھے اور آپ کو دیا ہے جس میں توقعات نہ ہو یاد رکھیں جب ہم خداون کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کلامیں ان کے لئے جو سچے طور پر اس کے ساتھ چلتے اور اس کے پاس آتے ہیں کلامیں ان کے لئے لکھا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے موتاج ہو توقعات وابستہ کر کے آنا کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا یہ محبت دنیاوی محبت ہے اور خداون کے ساتھ ہم ایسی محبت نہیں کر سکتے خداون یسو مسیر نے جب تین بار اس نے انکار کیا تو تین بار اس سے اقرار کروایا اور اسے معافی کی پیش کش کی تو اس نے تیسری بار جب اقرار کیا تو کہا کہ خداون تو سب جانتا ہے اور تجھے سب کیا ہے معلوم ہے تجھے کیا ہے سب یہ بات اگر پترس نے پترس رسول نے یسو کی موت سے پہلے کہہ دی ہوتی تو شاید وہ انکار اس کی زندگی میں نہ آتا شاید آج پترس کا ذکر ایسے لوگوں میں ہوتا جنہوں نے انکار نہیں کیا تھا انکار تو دوسروں نے بھی نہیں کیا تو وہ یسو کو صرف چھوڑ کر چلے گئے لیکن اس نے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اس لیے اس کا ذکر کلام میں آتا ہے اس وقت یہ جوش میں تھا لیکن یسو کے جی اٹھنے نے اس کے جوش کو ہوش میں تبدیل کر دیا جی اٹھا مسیحہ وہ ہمارے جذبات پر ہی اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ وہ ہماری روح کے ساتھ آ کر مل جاتا اور وہ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے اور وہ ہمیں موافی کی پیش کاش کرتا ہے یہ پترس جو اب مچھلیاں پکڑ رہا تھا یسو نے اس کا کام تبدیل کیا پہلے کہا کہ اب سے میں تجھے کیا بناوں گا آدمگیر بناوں گا اور اب یہ کہا کہ تُو میرے برے چرا تُو کیا کر میرے برے چرا برے چرا یہ کلیسیہ کی نگے داشت کرنے کے معنوں میں آتا ہے برے چرا کلیسیہ کی نگے داشت کرنے کے معنوں میں آتا ہے اور اس بات کا ہرگز یہ مطلب اور مقصد نہیں ہے کہ پترس رسول وہ سب شاگیردوں میں سے اونچا ہو گیا وہ کوپ بن گیا ہے نہیں خدا ونیسو مسیح نے صرف اسے موافی کی پیش کاش کی اس نے موافی کی جانب قدم بڑھایا اور کہا کہ تُو جانتا ہے تجھے معلوم ہے اور موافی کی برکت اسے یہ ملی کہ تُو میرے برے چرا لیکن آج جس بات کو مختلف چٹ سیٹ اپ بیان کرتے اور بتاتے کہ جی پترس پہلا پوپ ہے وہ پہلا ایماندار ہے وہ کلیسیہ کی بنیاد رکھنے والا ہے اس پر کلیسیہ کی بنیاد رکھی گئے یاد رکھیں کلیسیہ کی بنیاد یسو مسیح کے خون پر رکھی گئی ہے کلیسیہ یسو مسیح کے خون کی اوپر قائم کی گئی ہے اگر یسو مسیح سلی پر جان نہ دیتے پترس کا انکار اس کا آنا وہ کبھی بھی کلیسیہ کے قائم کرنے کا باعث بن نہیں سکتا تھا یسو مسیح موافی کی پیش کاش کرتا ہے اور اگر آج آپ میں سے بھی کوئی اس بات میں سے گزر چکا ہے یا گزر رہا ہے تو یسو کے پاس آئیں اور اس کا اقرار کریں ہماری زندگی کی برکتیں ہماری زندگی کے اندر خداوند کی برکتیں اس لیے بھی رکی رہتی ہیں کیونکہ ہم انکار تو کر دیتے ہیں اس کے بعد اقرار نہیں کرتے آج آتے ہیں ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں یسو مسیح نے جتنی بار اس نے انکار کیا یسو مسیح نے اتنی بار انکار کے بعد اس سے اقرار کروایا تاکہ وہ بحال ہو نہ صرف اسے بحال کیا بلکہ اس سے خدمت بکشی اور کہا کہ تو میرے برے چرا تو کیا کر میرے دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ مسیح یسو ہماری ضروریات جانتا ہے مسیح یسو کیا کرتا ہے ہماری ضروریات بہت سے مفسرین وہ جب ان آیات کو پڑھتے ہیں جو اکیسویں باب کی پہلی آیت سے اس کی چھٹی آیت تک ہے کہ شاگرد تبریاس کی جھیل پر گلیل میں چلے گئے تو بہت سے مفسرین سختی سے اس بات کو کہتے ہیں کہ شاگردوں کا گلیل کی جھیل پر جانا غلط ہے جب انہوں نے یسو کا مرنے اس کے مسلوب ہونے اور جھی اٹھنے کا نظارہ کیا تو بہت سے مفسرین تشریح کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کا جھیل پر جانا اور مچھلیاں پکڑنا یہ غلط تھا لیکن میرے عزیزو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب خدا منی یسو مسیز زندہ ہوئے اور فرشتے خواتین پر ظاہر ہوئے تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا اور وہ تمہیں وہاں پر ملے گا کیا کرے گا تم سے پہلے بھائیوں کو بتاؤ کہ وہ تم سے پہلے گلیل میں ہوگا اور وہ تم سے وہاں ملے گا گلیل میں جانا ضروری تھا تاکہ کلام کی یہ بات پوری ہو متی کے انجیل ہم اس بات کا ذکر ملتا ہے ہم اس بات پر گوھر کرے ہیں کہ مسیح ہماری ضروریات سے واقف ہے یروشلیم شہر میں جب وہ شہانہ داخلہ کے موقع پر آئے تھے وہ سارے واقعات جو ان کے سامنے ہوئے وہ ذینی استرابی کا شکار تھے ٹینشن ان کی زندگی میں تھی اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر فرشتے کے کہنے کی مطابق اور جیسا یسو نے بھی پہلے ان سے کہا تھا کہ میں تمہیں گلیل میں ملوں گا وہ گلیل کی جانب چلے گئے ان کا گلیل میں جانا غلط نہیں تھا اور نہ غلط ہے کیونکہ یہ کلام کی مطابق تھا اور وہ اس لیے گئے تاکہ وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے کیا کر سکے اپنے کھانے پینے کا لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم معافی کو حاصل کر لیتے ہیں جب ہم توبہ کے عمل میں سے گزر جاتے ہیں جب ہم بحال ہو جاتے ہیں تو خداون ہماری ضروری آج سے واقف ہوتا ہے نومی آیت کے اندر لکھا ہے جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی ابھی وہ مچھلیاں پکڑ کر آئے ہیں مچھلی کسی نے بھی یسو مسی کو نہیں دی لیکن یسو مسی نے اس سے پہلے ہی کہ وہ آتے اور مچھلیاں دکھاتے یسو مسی کے کہنے پر جال ڈالا مچھلیاں پھر پکڑ لی اور کلام میں لکھا ہے کہ ایک سو تریپن بڑی مچھلیاں پکڑی ابھی وہ مچھلی لائے نہیں بلکہ کنارے پر اترے ہیں تو انہوں نے آگ جلتی ہوئی دیکھی اور خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ روٹی دیکھی اور آگ کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی اور روٹی دیکھی یسو مسی نے یہ بات جان لی کہ میرے شاگرد بھوکے ہیں خداون یسو مسی نے ان کی ضرورت کا خیال کیا یہ ناشتہ جو خداون یسو مسی نے اس صبح میں انہیں دیا یہ ایک موجزانہ خوراک تھی جو خداون یسو مسی نے انہیں دی اور یسو مسی نے وہ مچھلیاں جو وہ پکڑ کر لائے ہیں وہ لے کر انہیں کھانا نہیں دیا بلکہ ان کے آنے سے پہلے یہ سب چیزیں تیار ہیں اور یہ آیت اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ وہ اپنے کام کے لیے ہماری کوششوں پر انحصار نہیں کرتا خداون نے جب اپنا کام کرنا ہے اچھی بات ہے کہ ہم اس کا کام کریں اچھی بات ہے کہ ہم محنت کریں لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری کوشش اور میری محنت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے تو یاد رکھیں خداون ہماری کوششوں پر انحصار نہیں کرتا بلکہ وہ ہمارے لیے سب کچھ مہجزانہ طور پر بھی فراہم کر سکتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ شمون پتس نے چڑھ کر ایک سو تری پن کتنی ایک سو ایک سو ترونجہ جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں ایک سو تری پن بڑی مچھلیاں پکڑ لیئے مچھلیوں سے بڑھوہ جال کنارے پر کھینچا مگر باوجود مچھلیوں کی کسرت کے جال نہ پھٹا مچھلیوں کی کسرت کے باوجود جال کیا نہ ہوا یہ سمسی نے جب پہلا موجزہ کیا ان کے ساتھ جب انہوں نے مچھلیاں پکڑی تو کلام میں لکھا ہے کہ اس موجزہ کے موقع پر ان کا جال اس قدر سیادہ مچھلیوں سے بھر گیا کہ وہ پھٹنے لگا وہ کیا ہو گیا لیکن اب جال مچھلیوں سے بھرا بھی ہے بڑی مچھلیاں ہیں ایک سو تری پن ایک سو ترونجہ مچھلیاں پکڑ لی ہیں لیکن جال مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے وہ کھیچ رہے ہیں اور پھٹا نہیں جب خداون ہماری ضروریات کا خیال کرتا ہے تو وہ ہماری تھیلی کو جس میں ہم جمع کرتے ہیں وہ جگہ جہاں پر ہم اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں اس پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ اسے پھٹنے نہیں دیتا ایک سو تری پن مچھلیاں یہ ایک سو تری پن قوموں کو ایک سو تری پن مختلف علاقوں کو ظاہر کرتی ہیں جس میں شاگردوں نے یسوسی کے آسمان پر سعود فرمانے اور حلقز کے نازل ہونے کے بعد جانا تھا اور بہت سے مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا ان مچھلیوں کو پکڑنا اور ان مچھلیوں کو پکڑ کر انہیں گننا یہ ان کی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے کہ اب جب مسیح اسو زندہ ہو گئے اور وہ اس کام میں واپس آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں تو خداون انہیں مختلف زبان زبانوں میں مختلف قوموں میں اور مختلف قبیلوں میں جن کی تداد ایک سو تری پن ہوگی خداون انہیں استعمال کرے گا پہلے ان کا کام یروشلیم سے شروع ہونا تھا یہ اسمسی نے جب اشاد عظم دیا ابھی اسمسی اسمان پر نہیں گئے متی کے انجیل اور اس کے اٹھائیس میں باپ میں اس بات کا ذکر ملتا ہے اس کی آخریات کہ جاؤ سب قوموں کو کیا بناو شاگرد بناو اور انہیں باپ اور بیٹے رول قدس کے نام سے ببتسمہ دو اور رسولوں کے عمال کے اندر ہمیں خداون کے کلام یہ ذکر ملتا ہے کہ خداون یسو مسیح نے کہا کہ تمہارا کام تمہارے اپنے گھر سے یعنی یروشلیم سے شروع ہوگا یسو مسیح ہماری ضروریات سے واقف ہے اور وہ ہماری ضروریات کو وقت پر پورا کرتا ہے لیکن کب اس وقت جب ہم بھی اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار کرتے ہیں مچھلیاں یہاں پر جو پکڑی گئیں ابتدائی کلیسیہ میں رسولوں نے جب وہ کسی دوسرے اماندار کو ملتے اور پتا نہ چلتا کہ یہ اماندار ہے یا نہیں تو ایک دوسرے کو جاننے کیلئے کہ یہ اماندار ہے یا نہیں تو وہ ایک دوسرے کو جب سلام کرتے تو وہ مچھلی لفظ کا استعمال کرتے تھے تو یہ ایک کوٹ بھی تھا یا وہ دوسرے اماندار کو دیکھ کر پاؤں کے ساتھ نیچے مچھلی کا جو نشان ہے یا مچھلیاں اس کو بنا دیا کرتے تھے تو جب کوئی شخص اسے دیکھتا تو انہیں پتا چل جاتا کہ یہ واقعی یہ اماندار ہیں یہ وہ گروہ ہے جو یس مسی کے جی اٹھنے کے بعد مچھلیوں کے بڑے موجزہ کو دیکھ سکا تھا اور بہت عرصے تک اور آج بھی آپ مچھلی کے نشان کو چرچز میں آپ اگر گاسپل بیپٹس چرچ میں جائیں تو اس کے دروازے کی اوپر بھی آپ کو چرچ کے مین دروازہ جو باہر کا دروازہ ہے اس پر بھی آپ کو مچھلی کا نشان ملتا ہے تو یہ نشان بڑی دیر تک ابتدائی کلیسیہ میں استعمال ہوتا رہا اور مچھلی جو ہے خدامنی اسمسی نے ان کے لیے خود فرام کر کے اس بات کو بتایا کہ مالک ان کی ضروریات کو جانتا ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تبریاز کی جھیل پر آئے تھے لیکن یہ سمسی ان سے پہلے وہاں پر موجود ہے اور یہ سمسی نے اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتے یہ سمسی نے ان کے لیے خوراک کا روٹی کا اور مچھلی کا اور آگ کا انتظام کیا اور میں یہ کہوں گا کہ وہ آگ جب وہ جل رہی تھی تو اس آگ میں پترس کو وہ وقت بھی یاد آتا ہوگا جب اس نے عدالتوں میں جب یہ سمسی کو گسیٹا جا رہا تھا آگ تاپتے ہوئے اس نے یہ سمسی کا انکار کیا اور آگ کو تاپتے ہوئے ہی وہ دوبارہ واپس یہ سمسی کے اقرار کی جانے بایا آخری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ کہ مسیح ہمیں بحال کرتا ہے مسیح کیا کرتا ہے ہمیں لیکن اس بحالی کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسیح کے قریب آئیں ایک شخص مسیح اسو کے شاگردوں میں ایسا ہے جس نے اپنا آپ خداوند کے ہاتھ میں نہیں دیا اور وہ یہودہ اسکریوتی ہے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ مسیح اسو کو پکڑ لیا گیا اسے پکڑوانے کے بعد وہ پیسوں کو لے کر صدارکہن کے پاس اور صداروں کے پاس گیا اور اس نے کہا یہ پیسے واپس لے لو انہوں نے وہ پیسہ نہیں لیا کلام میں لکھا ہے کہ وہ یونہ کی جلیے بیان کرتی ہے کہ وہ روپیہ جو اس نے لیا تھا وہ وہیں پر ہیکل میں پھینک کر آ گیا اور انہوں نے وہ پیسے پکڑے اور اسے انہوں نے ایک کھیت خریدا اور اس کھیت کو انہوں نے جو پردیسی تھے جو راستے میں مر جاتے تھے ڈاکوو مار دیتے تھے انہوں نے اس پیسے سے جو اس نے یسو مسی کو بیچنے کے لیے یسو مسی کو دینے کے لیے لیا تھا انہوں نے اس پیسے سے چاندی کی ان تیس سکوں سے ایک کھیت کو خرید دیا جسے خون کا کھیت کہا جاتا ہے اور اس میں سب جو پردیسی ہوتے تھے راستے میں مسافر مر جاتے تھے وہ ان پردیسیوں اور مسافروں کو وہاں پر دفن کر دیتے تھے یودہ اسکر یوتی گناہ کرنے کے بعد یسو مسی کے پاس نہیں آیا یودہ اسکر یوتی مسیح اسو کے پاس نہیں آیا اور وہ بحال نہیں ہوا اور اس نے کیا کیا کلام میں لکھا کہ وہ گیا اس نے اپنے لیے رسی لی اس کا پھندہ اپنے گلے میں ڈالا اور وہ مر گیا لیکن پترس نے بھی انکار کیا پترس نے بھی تین بار انکار کیا ایک بار نہیں تین بار انکار کیا لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا اور مرگ نے بھانگ دی تو کلام میں لکھا اسے وہ بات یاد آئی جو یسو نے کہی تھی اور کلام میں لکھا کہ وہ باہر جا کر زار زار رویا مسیح ہمیں بحال کرتا ہے اور کب بحال کرتا ہے جب ہم اپنی زندگی پر خود اپنی غلطیوں پر خود شرمندہ ہوتے ہیں کوئی بھی شخص کوئی بھی چرچ کوئی بھی تنظیم اور یہاں تک کہ خداون کا کلام بھی اگر آپ پڑھتے رہیں یہ آپ کو اس وقت تک تبدیل نہیں کر سکتا جب تک آپ خود تبدیل ہونا نہ چاہیں یہودہ اس کے لئے یوتی نے انکار کیا وہ یسو کے پاس نہیں آیا مسلوب ہوتے ہوئے دیکھا اور جب مسلوب ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی زندگی میں بحالی آئی کہ یسو مسیح نے جی اٹھنے کے بعد اسے بحال کیا اور کہا تین بار کہا کیا تم اسے محبت رکھتا ہے اس نے تینوں بار ہاں میں جواب دی اور تیسری بار یہ کہا کیا ہے خداون تو جانتا ہے تجھے سب معلوم ہے یسو نے اسے بحال کیا اور کہا کہ تُو میری بھیڑے چرا تُو کیا کر میری بھیڑے چرا سب بولیں کیا کہا میری یہ سمسی بھیڑوں کا چرواہ ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ ہم اس کی چراغہ کی بھیڑے ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے وہ اپنی بھیڑوں کو کیا کرتا ہے اور اس نے بھیڑوں کی رکھوالی کے لیے آج کلیسیا میں اپنے خادمین اور اس دور میں اپنے رسول جنہیں اس نے خدمت کی چنا انہیں یہ خدمت دی کہ وہ اس کی بھیڑوں کو چرائیں ان کی خوراک اور ان کے پانی کا بندوبست کریں کیوں ایسا کریں کیونکہ پتلس نے توبہ کی اور مسیح نے اسے بحال کیا اور نہ صرف اسے بحال کیا بلکہ اسے یہ بھی بتایا کہ اس کی موت جو ہے وہ بھی کیسے ہوگی کلام میں لکھا ہے کہ جب تو بڑا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال مظاہر کرے گا یہ کہہ کر اس نے کہا میرے پیچھے ہو لے کیا کر میرے پیچھے جب ہم پتلس رسول کی زندگی اور اس کی موت پر گوھر کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی سلیب تیار کی گئی تو اس نے کہا کہ میری سلیب جو ہے وہ یسو کی سلیب جیسی نہ ہو اس نے کہا مجھے الٹا سلیب دیا جائے اور اس نے یسو جیسی سلیب لے نبی گوارہ نہیں کی کیونکہ وہ بحال ہو چکا تھا اور یہ بحال زندگی و کلامت ہے کہ وہ یسو کے لئے مرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں وہ یسو کے لئے جب بحال ہوتے ہیں تو اس کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ معافی کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں آج ہم نے تین باتوں کو کلام مقدس میں سے سیکھا کہ یسو معافی کی پیش کاش کرتا ہے اور وہ ہماری ضروریات کو بھی جانتا ہے اور وہ ہمیں بحال بھی کرتا ہے آج اگر آپ نے معافی خداون سے طلب نہیں کی آپ نے اپنے گناہوں کے لئے معافی نہیں مانگی آپ توبہ کے عمل میں سے نہیں گزریں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ توبہ کے عمل میں سے گزریں بہت سے لوگ توبہ نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ضروری ہے ہم نے کام کاج کرنا ہے اگر توبہ کر لی خدا کی راہ میں آگئے تو ضرورتیں کیسی پوری ہوں گے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہماری ضروریات جانتا ہے تبریاز کی جھیل پر خداون یسو مصی نے ان کے لئے روٹی اور مچھلی اور آگ جب وہ پانی میں سے مرد کر کے آ رہے تھے یسو مصی نے وہ سب کچھ ان کے لئے فراہم کیا اور تیسری بات یہ کہ جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا اور ہمیں بحالی بھی بخشتا ہے آج میری خداون سے یہ دعا ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی بھی ایسی زندگی ہے جس نے خداون کا انکار اپنے کسی کام سے اور اپنی کسی بات سے کی ہے تو خداون آج ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم بحالی کی جانب آئیں آج خداون ہمیں یہ توفیق بخشے کہ جو پیشکاش کلام میں سے آج اس نے ہمیں دی کہ ہم معافی حاصل کریں ہم اس پیشکاش کو حاصل کریں اور ہم خداون میں بڑھنے والے ہوں آج میری دعا ہے کہ کلام مقدس کا یہ حصہ جو ہم تک پہنچا ہم نے سنا اور ہم نے سیکھا یہ ہم سبوں کیلئے برکت کا باعث ہو آمین